بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایڈووکیٹ احسن قریشی آج ہم ڈسکس کریں گے قتل کی اقسام کتنی ہے یعنی کہ کتنی قسم کی قتل ہوتے ہیں جو مرڈر ہوتا ہے یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا سزا ہے اس کے اوپر مختصر ہم آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کائنٹس آف قتل یا کائنٹس آف مرڈر کیا ہے کتنی اقسام ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے ریلیمنٹ لاک کو بھی ڈسکس کریں گے اور سزا کو بھی مختصر وقت میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کروں آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائے جا سکے سب سے پہلے جو قتل کی اقسام وہ ہیں چار اقسام ہیں ون بائی ون ہم ہر قسم کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی سزا اور ریلیمنٹ پرویجن کو ڈسکس کر لیتے ہیں تین سو دو نمبر ون تین سو دو یہ تو ہم نے روٹین میں سنا ہوتا ہے کہ قتل ہی ہے اور تین سو دو دفعہ لگی ہے سو تین سو دو اس کو قانون کی زبان میں قتل امد کہا جاتا ہے تین سو دو کب لگتی ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس نیت سے کوئی ایسا عمل کرتا ہے اس نیت سے کوئی ایسا ہی ضرب پہنچاتا ہے اس نیت سے اس پر حملہ اور ہوتا ہے کسی ویپن کے ساتھ کسی ایسے کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جس سے اس کو پتہ ہے کہ اس کا یہ ایکٹ اس شخص کی یا کسی دیگر شخص کی جان لے سکتا ہے اور وہ عمل کر دیتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس نیت سے اس کو جان اس کی جان لینے کی غرض سے وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے اور اس کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس عمل سے کسی شخص اس شخص کی یا کسی اور شخص کی جان جا سکتی ہے اور وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو وہ قتل امد کلائے گا اور تین سو دو کے زمرے میں آئے گا اب ایک شخص ہے مثال وہ سٹریٹ فائر مارتا ہے ایک شخص کو اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے اس کو قتل کرنا اس کی جان لینا ہوتی ہے تو وہ فائر اس شخص کو لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے یا کسی دوسرے شخص کو لگ جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے تو وہ قتل امد کلائے گا یعنی کہ کسی شخص کو اس نیت کے ساتھ اس کی جان لینے کے غرض سے کوئی عمل کرنا اور جس کے نیچر ایسی ہو کہ اس شخص کی جان جا سکتی ہو ایسا عمل جب کوئی شخص کرتا ہے اور جان چلی جائے تو وہ قتل امد ہوگا اور تین سو دو تین سو دو کی تین سزائیں ہیں پہلی سزا as a death death penalty as a قساس قساس کے طور پر جیسے جان کے بدلے جان ہوتا ہے کان کے بدلے کان لا کے بدلے کان یہ جو concept ہے قساس کا پہلی سزا جو ہے وہ تین سو دو کی قساس ہے دوسری as a death death as a قساس دوسری ہے death penalty اور life imprisonment جہاں کساس applicable نہ ہو ٹھیک ہے جہاں کساس کا criteria جو تین سو چار section میں دیا گیا ہے وہ اگر fulfill نہ کرتا ہو تو پھر اس کو life imprisonment ہو سکتی ہے یا death as a تحذیر ہوگی as a تحذیر life imprisonment یا death ہو سکتی ہے اور تیسری سزا جو ہے پچیس سال تک جہاں life imprisonment اور death نہیں ہو سکتی وہاں پچیس سال تک کی تحذیر کے طور پر سزا ہو سکتی ہے تو یہ قتل عام ہے دوسرا ہے قتل شفی عام کوئی شخص کسی شخص اس نیت سے کہ اسی کسی کے جسم کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس نیت کے ساتھ اس کو ضرب لگاتا ہے اس کو عمل کرتا ہے اور اس کی نیچر اس کے جان لینا مقصد نہیں ہوتا مگر اس کی نیچر بھی جو اس عمل کی نیچر بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے کسی کے جان چلی جائے مگر وہ عمل کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کی باڈی کو نقصان پہنچائے اس کے جسم کو نقصان پہنچائے اور اس عمل سے اس شخص کی جان چلی جاتی ہے تو قتل شبی عمد کے لائے گا قتل شبی عمد جو ہے اس کی جو سزا ہے وہ پچیس سال تک سزا ہو سکتی ہے اعزت عزیز سزا پچیس سال تک ہوگی اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ایک ڈنڈے کے ساتھ کسی کو مارتا ہے ڈنڈا مارتا ہے اواز دو ڈنڈے سے عمومن دیتھ تو نہیں ہو سکتی مگر وہ ڈنڈا مارتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو قتل شبی عمد کے زمرے میں آئے گا اور یہ سیکشن تین سو سولہ اس پر لگے گی اور اس کی سزا پچیس سال تک ہو سکتی ہے اور جو تیسرا ہے وہ قتل خطا ہے قتل خطا میں دو قسم کی ہیں ایک ریشن نیگلیجنٹ ایکٹ ہے اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے اس کی نیت جو ہے اس کو قتل کرنے کی نہیں ہوتی ریشن نیگلیجنٹ ایکٹ کرتا ہے جیسے اس نے ایک پرندے پر یا کسی جانوار کا نشانہ لیا اور وہ جانوار جو ہے اس کو تو نہیں لگا مگر کسی شخص کو ہٹ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو وہ قتل خطا بائی ایکٹ ہو ریشن نیگلیجنٹ ایکٹ ہے تو اس کو دیت دینی پڑے گی اور دیت لازم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ سال تک اسے سزا بھی ہو سکتی ہے اور سیکشن تین سو انیس اپلی کیابل ہوگا اگر ریشن نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہے تو پھر سیکشن تین سو بیس اگر ریشن نیگلیجنٹ ڈرائیونگ سے کوئی مر جاتا ہے تو دیت کے ساتھ سیکشن تین سو بیس ہوگی دیت ہوگی اور اس کے ساتھ دیت کے ساتھ دس سال تک عید کے سزا ہو سکتی ہے چوتھی سزا قتل بس سبب ہے یعنی کہ کسی کو جان لینا مقصود نہیں ہوتا کوئی ایسا عمل کرتا ہے مگر اس سے کسی کی جان چلی جاتی ہے جیسے کوئی شخص کہیں کسی جگہ پر کوئی کھڑا کھوڑ دیتا ہے کوئی کوئن کھوڑ دیتا ہے اور وہ انلافل طریقے سے تو کوئی شخص اس میں گر جاتا ہے اس کی جان چلی جاتی ہے تو یہ قتل بس سبب ہوگا سیکشن تین سو بائیس پی پی سی لگے گا اور اس کی جو سزا ہے وہ دیت کے طور پر ہوگا اسے دیت ادا کرنی پڑے گی اور جو دیت کی رقم ہے چھزا تین سو تیس گرام سلور کے پرابر ہوتی ہے تینک یو